بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پچیس تاریخ کی پیشی تھی ہائی کورٹ میں بھی اور نیپ کے اندر بھی اس ٹائم سیفر احمان نیازی اب زمانت پر ہیں تو جو بھی پیشی تھی اس دفعہ کی تو سیفر احمان وہاں پر موجود تھے اپنی پیشی پر موقع پر گئے اٹینڈ کی لیکن اکثر میں گروپس میں یہ دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے گروپس میں اور چینلز پر یہ بات کہی تھی کہ سیفر احمان گے ہی نہیں وہ جو ہے نا پیشی پر نہیں گئے ان کو جانا چاہیے تھا یہ ہے وہ ہے بہت سارا شورو ہے ہوتا رہا ہے مختلف گروپس کے اندر چینلز کے اوپر تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ چینل انفو وی جوادو واحد چینل ہے جو آپ کو حق سج کی بات ہمیشہ پہنچاتا ہے جیسے کہ میرا اپنا پہلے چینل تھا پاکستان لیگلی شوز جس پہ میں آپ لوگوں کو وقتاں فوقتاں ہر چیز سے آگاہ کرتا تھا لیکن چند لوگوں نے جو کہ اس کمپنی کو یرغمال بنا کر رکھے ہوئے ہیں انہوں نے بہت سارے سورسز لگا کر چینل کو ڈیفرینڈ کمپنیز کی طرف سے ہیک کروایا اور میرا چینل کو جو ہے نا صفحہستی سے مٹا دیا لیکن میں نے حق سج کی جو آواز ہے نہیں چھوڑی اور میں اس چینل پر آپ کو اسی طرح جو بھی اپ ڈیٹ ہوتی ہے پہنچاتا رہوں گا لیکن آپ لوگوں سے صرف ریکویسٹ اتنی ہوتی ہے کہ جو بھی اس چینل پر نیا ہے اور آتا ہے اس سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبکرائب ضرور کر دیا کیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں کومنٹ ضرور کیا کریں اگر آپ ویڈیوز دیکھتے ہیں اگر آپ کو کوئی بات اچھی لگتی ہے یا نہیں لگتی ہے تو کومنٹ ضرور کیا کریں ہمیں آپ کے کومنٹس کا انتظار رہتا ہے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ سیفر رحمان نے پیشی والے دن کیا کیا اور جو بھی جز سہبان تھے انہوں نے کیا آرڈر سنایا وہ تفصیل آج اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں تو سیفر رحمان موقع پر پہنچے انہوں نے پیشی اٹینڈ کی وہ تھی اور ان کی جو رومیسہ بیوی ہیں وہ بھی ان کے ساتھ موجود تھی لیکن جو ان کی ایکس وائف ہیں اور ان کے بیٹے کے اوپر بھی جو کیسیز ہیں انہوں نے استثناء لی انہوں نے ایک اپلیکیشن گزاری کہ وہ ان کو جو ہے ریلیف دیا جائے وہ کسی بھی مسئلے کی وجہ سے وہ آج پیشی پر نہیں آ سکتے تو زہری بات ہے جس وقت ایک کیس کے اندر تمام لوگ نہ ہو تو اس وقت تک اس کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا یا فضل جرم آئید نہیں ہوتی تو انہیں اب نیکس تاریخ مل گئی ہے میں نے بہت سے گروپس میں دیکھا ہے لوگ جو ہے نا دوسروں کا بہت مزاک اڑاتے ہیں ان کو مزا آتا ہے کہ کوئی غلط بات کی جائے جس سے گروپس میں شور پیدا ہو اور جو ہے نا لیکن میری ایسی عادت بالکل بھی نہیں ہے میں ہمیشہ لیٹ ویڈیو میری ضرور آئے گی لیکن جو آئے گی انشاءاللہ حق پر مبنی ہوگی اور بالکل کلیئر ہوگی تو پہلے جو پیشی تھی جلد بازی کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے گروپس میں چلتی رہی ہے گروپس کے اندر کے گیارہ میں کی پیشی لگی ہے لیکن یہ بالکل غلط ہے گیارہ میں کی پیشی نہیں تھی یہ جس نے بھی کیا تھا تمام لوگوں سے مزاک کیا تھا کیونکہ پہلے بھی بی فار یو کے ساتھ جڑنے والے لوگوں کے ساتھ بہت مزاک بنا ہوا ہے ان کو وٹرا نہیں مل رہا لیکن لوگوں کو ابھی بھی مزاک کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے تو نیکس پیشی جو بھی ہے سیفور امان کی وہ سولہ میئے کی ہے تو انشاءاللہ سولہ میئے کو جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی یا جو بھی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ اب تک پہنچا دیا جائے گا لیکن میرا آپ لوگوں سے ہمیشہ کی طرح یہی مطالبہ ہے کہ آپ اپنے اداروں پر ضرور بھروسہ رکھیں ان کے ساتھ اٹیچ رہیں تب ہی آپ کے لئے آسانیاں ہو سکتی ہیں اور یہ واحد چینل ہے جو کہ کسی بھی قسم کی جو ہے نا لینے دینے سے پاک اور کوئی لالچ کے بغیر یہ چینل آپ کو اپ ڈیٹ پہنچاتا ہے لیکن آپ سے بدلے میں صرف ہمیں آپ لوگ جتنا ہمیں پیار دیتے ہیں یا ہمارے چینل کو ویو کرتے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہمیں سپورٹ ہے آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگ ہمارے چینل کو سپورٹ کرتے ہیں ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آسانیاں ضرور پیدا کرے گا اور میں ہمیشہ اپنے چینل کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں اگر کسی نے کوئی اپنی بات پہنچانی ہے اس چینل کے طرح تو بلا ججگ میرا ویڈس ایپ شیئر ہے آپ اپنی وائس بھیج سکتے ہیں تو میں آپ کی وائس کو اس چینل پر ضرور چلاوں گا تو یہ چینل آپ لوگوں کے لئے آسانیاں ضرور پیدا کرتا رہے گا بس ہمیشہ کی طرح آپ سے ریکویس صرف اتنی ہوتی ہے کہ چینل کو ضرور سپورٹ کریں سبکرائب کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہیں تو جتنے بھی لوگ ہیں آپ لوگوں سے ایک دفعہ ریکویسٹ یہ بھی میں نے کی تھی کہ آپ نیب میں اپلیکیشن دیں نیب میں اپلیکیشن دینے کے بعد ہی آپ لوگوں کو آپ کی پیمنٹ مل سکتی ہے کیونکہ سیفو رحمان نے اپنی ویڈیوز کے اندر بارہ یہ کہا ہے کہ میں ابھی کچھ نہیں کر سکتا آپ ہتھیلی پر سرسو جمانے کی بات کرتے ہیں میرے ایکاؤنٹ فریض ہیں میں تمام لوگوں کے پیسے واپس کر دوں گا انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کمپنی کو دوبارہ چلاوں گا برحال جو بھی ہو ہماری بیسٹ ویشز ہیں سیفو رحمان کے ساتھ بھی کہ اللہ تعالیٰ ان کے لئے آسانیہ کرے اگر ان کے دل میں اتنی اچھائیاں ہیں تو وہ لوگوں کی پیسے ان کو دیتے ہیں ان کی باتوں سے تو نہیں لگتا کہ وہ کسی کے ساتھ مزید فراد کر پائیں گے لیکن برے وقت کا کوئی پتہ نہیں ہوتا جب بھی آتا ہے بتا کر نہیں آتا سیف رہیں محتاط رہیں پیسے کو سیف رکھیں اپنے بچوں کے لئے اپنے مستقبل کو سیف رکھیں تو ملتے ہیں ایک اور اپ ڈیٹ کے ساتھ تب تک اپنا بوسہ خیال رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بات